ناظرین موڈی کی فوج پر خدا کا کہہر نازل ہو گیا ہے میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ موڈی کی فوج تیرہ ہزار بندے اس کے مرنے کے قریب ہیں بھارتی فوج نے ایسی کیا غلطیاں کی جس کی وجہ سے عالمی وبا نے بھارتی فوجیوں کو آن گیرا اور اب بھارتی فوجی اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں بھارت کے جتنے بھی اجلاس فوجیوں نے کرنے تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہے ہیں مزید آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے اس تمام در کھیل کو کس طرح اب نیا روپ دینے کی کوشش کی ہے چھوٹی سے گزارش ہے کہ جتنے بھی دوست نئے آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائیں ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وبا کو اس عالمی وبا کو سیریس لیا گیا اگر نہیں لیا گیا تو بھارت کے اندر نہیں لیا گیا کیونکہ بھارت کے جتنے بھی پندت اور آگے پیچھے یہ جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ اس کا علاج صرف گائے کے پشاب میں ہے تو ساری کی ساری عوام جو ہندو کی تھی وہ گائے کے پشاب کا استعمال انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہوا کچھ یوں کہ موڈی کی فوج بھی انہی پندتوں کے پیچھے لگی رہی کسی قسم کا کوئی انہوں نے پریکاشن نہیں لیا اور آج یہ موقع آگیا ہے کہ بھارت کی تیرہ ہزار جو بری فوج ہے اس میں عالمی وبا کی تصدیق ہو گئی ہے آرمی چیف منوج نربڑے خود کو سیلف آئسولیشن کر چکے ہیں اور اب بھارت کی آرمی نے اپنی فوج کی جگہ ولنٹیر بھرتی کرنے شروع کیے ہیں یہ ولنٹیر بلکل نچلی ذات کے ہیں ان کو آرمی کی وردیہ دی گئی ہیں اور ان کو بیٹل فیلڈ کے اندر یعنی جہاں جہاں یہ وبا کے اوپر کام جاری ہے یا جو لوگ یہ کام سنبھال رہے ہیں وہاں پر ان کو فرنٹ لائن میں بھیجیا ہے اور ان کے پاس نہ ہی کسی قسم کا کوئی پروٹیکٹیو میجرز ہے نہ ان کے پاس کوئی پروٹیکٹیو سوٹس ہے نہ ماسک ہے ان بیچاروں کا ایسے ہی بہی دیا ہے آپ ہمیشہ سوچتے ہوں گے کہ موڈی اور اس کی آرمی جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو بیک فٹ پر ہو جاتی ہے اور اپنے سولجرز کو مرنے کے لیے آگے چھوڑ دیتی ہے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جتنے بھی بھارت کے اچھوت قسم کے اور نچلی ذات کے لوگ تھے ان کو ولنٹیر برتی کیا گیا ہے اور ان کو فرنٹ لائن پر چھوڑ دیا ہے دوسرے نمبر پر بھارت کی جتنی بھی میٹنگ سین یا جو بھی حساب کتاب جاری تھا فوج کا وہ سب کا سب ایک مرتبہ رک گیا ہے اور جتنے بھی ان کے آرمی افیسر سے انہوں نے ڈیوٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیا ہے بھارت کی جو منوج نڈبڑے ہیں جو ان کے آرمی چیف ہے انہوں نے خود کو سیلف آئیسولیٹ کر لیا ہے اب بھارت کی جو سولجرز ہیں وہ فرنٹ لائن کے اوپر مجود ہیں سولجرز نے باہر آ کر یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہمارے جو آرمی افیسرز ہیں وہ آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ادھر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ساتھ انہوں نے موڈی سرکار سے یہ شکوا بھی کیا کہ جتنا بھی آپ نے حفاظتی سمان اس وبا سے لڑنے کے لیے ہمارے لیے لے کے آئے ہیں وہ ہمارے تک تو پہنچا ہی نہیں ہم کس طرح اس وبا سے لڑے ناظرین نے آپ کو بتا دے کہ بھارت کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر اس وبا کے اوپر بھارت کی آرمی کنٹرول نہیں کر پاتی تو یہ جو تیرہ ہزار فوجیوں کو وبا لگی ہے یہ تقریباً چھ لاکھ تک تعداد جائے گی اس کے علاوہ بھارت کے جتنے بھی نیول شپس ہیں جو بحری بیڑے ہیں اس کے اندر بھی یہ وبا چلی گئی ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق 21 بہارتی نیول افیسرز کو یہ وبا نے آن گے رہا ہے آگے کتنا کام جائے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں بہرحال بھارت کے سولجرز اپنی ہی آرمی اپنی ہی موڈی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں